کوتوالی تھانے کے پولس نے چار ابحیقتوں کے اوپر گنگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کشن کمار وشنوی نے بتایا کہ کوتوالی تھانے کی پولس نے چار ابحیقتوں کے اوپر گنگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہے دوسرا منہ ارفدینیش کمار پاسسوان پتر رام چندر نیو سی درگا باری روڈ نکٹ گنگیج ہوتل تھانا کوتوالی جن پت گورک بور تیسرا سیلین ریادو پوتر لال جی یادو نواسری علی نگر مانس ٹاکیش کے پیچھے تھانا کوتوالی جنپت گورکپور چوتھا پردیپ کمار سنگھ پوتر سورگی جمنا سنگھ اندھیاری باغ راملیلا میدان کے پیچھے تھانا تیواری پور جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ پانچ جولائی کو وادنی دوارہ دی گئے تحریر کے آدھار پر اس کے پتی کو دعوت کے بہانے ابھیوکت سیلین ریادو کے گھر پر بلا کر ابھیوکت گڑھ کازن مصرہ شیلین ریادو پردیپ کمار سنگھ منہ دوارہ مل کر گولی مار کر گمبھی روپ سے گھائل کر دیا جن کی علاج کے دوران مرتی ہو گئی تھی جس کے آدھار پر کوتوالی تھانے میں مقدمہ پنچک رت کیا گیا اور چاروں ابھیوکتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ابھیوکتو دوارہ اپنے ساتھی روہت سنگھ کو بھی دعوت کے بہانے بلا کر ہتیا کر جگہ نے اپراد کاریت کیا گیا ابھیوکت گڑھوں کی اپراد کی پرورتی کے آدھار پر زلادیکاری کے نردیش پر گینگستر کا مقدمہ پنچک رت کیا گیا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹے کرشنکمار وشنوئی نے کہا اپراد اپرادیوں پر انکش لگانے کا نکرم میں پچھلے کافی مہینوں سے گینگستر ادھینیم کے تحت بیبین مقدموں میں بیبین مافیاوں کے خلاف پرباوی کاروائی کی ہے اسی کاروائی کے نکرم میں ایک اور اچھی کاروائی تھانا کتوالی دار رکھی گئے جس میں انہوں نے چار اور پانچ جولائی کی رات کو ایک مردر ہوا تھا جس میں ایک روحید نام کے ویکتی کی حدتہ کی گئی تھی اس کے دوست کے دوارا فائر کر کے اور اس میں اور بھی اس کے انہیں ساتھی موجود تھے تو اسی انکرم میں ویسال، مشرا، دینیس پاسوان، سیلندر یادہ اور پردیپ شنگ اس طرح کے چار لوگوں کے اوپر گینگستر ایکٹ میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور یہ لوگ آلڑی جیل میں نیرود ہیں اور آگے کی بھی تھی کاروائی سنیس چھتے جائے گی موسیقی